خوش قسمتی اور حضرت کی طرف سے سرپرستی کہ ہمارے پاس عالم ابن عالم مبتی ابن مبتی عنامہ ابن عنامہ شیخ ابن شیخ صدر و شریعہ کے ایساہ ازادے زرادہ نوغر زرم و شرفان ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں اور جو مرانا قاسم صاحب نے بات کہی ہے بڑی اہم بات ہے کیمرہ فلم ویڈیو کسی سورسے سے بھی آپ فلم اتار لیں شیڈ کو پتا چلے یا نہ چلے یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے لیکن اس کو آپ ضائع کر سکتے ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں انٹینشلی بھی آر ایسیڈنٹ لی بھی ضائع ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انسان کو کیمرہ دیا ہے یہ دونوں ہاں کے واقع کریں اور ان آنکھوں کے ذریعے سے اپنے شیخ کی صورت کو اپنے دل میں بٹھائیں اور شیخ کا تصور رکھیں یہ تصور کی ابتداء ہے اگر آپ نے رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے روحانی سپیرچلی اس لنک کے ساتھ تو سب سے پہلے اپنے شیخ کے چہرے کو اتنا تکتے رہیں اتنا تکتے رہیں کہ آنکھ بند کریں کہ شیخ کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے اور آدھ و ضائف کہ حوالہ سے جس وقت بھی آپ بیٹھیں تو اپنے شیخ کا تصور سامنے رکھیں حقیقی طور پر یہی کیمرہ ہے یہی آپ کے لئے روحانیت کا رہنما ہے اور یہی آپ کے لئے رسول اللہ تک پہنچنے کے لئے قائد نائم اور رہنما کے طور پر قائدر کے طور پر رسول اللہ سلام کا صحیح نائب ہوتا ہے اور اگر آپ بزارتے خود پہنچنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے ہزاروں حد کھنڈے آپ کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے میں اس قابل نہیں ہوں کہ آفتاب آمد بنیل آفتاب کے حوالے سے کی تعریف کروں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس خاندان کی خدمتیں اتنی ہو کہ ہم ان کے بزرگوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد ہم مجلس میں کھڑے ہو کر تقریریں کریں جن بزرگوں کی کتابوں کے پڑھ کر ہم لوگوں کو مسائل بتائیں تو ہمارا یہ چھوٹا سمو اتنی بڑی شخصیت کی تعریف کیا کرے گا سوائے اس کے جو علماء اکرام نے رسمی طور پر سمجھانے کے لئے کہا کہ آفتاب کو کس انداز میں سمجھائیں گے اس کی روشنی کے حوالے سے اس کی تمازت کے حوالے سے اس کے پھل پکانے کے حوالے سے اس کے پھل میں رنگ لانے کے حوالے سے زمین کو پاک کرنے کے حوالے سے زمین کو خوش کرنے کے حوالے سے گندگی کو صفا کرنے کے حوالے سے صرف ایک ہی بات کہی ہے کہ آفتاب کی اتنی تعریفیں کریں گے پھر بھی آفتاب کی تعریف مکمل نہیں ہوگی بس اتنی سی بات کہہ دیں آفتاب آمد دلیل آفتاب آفتاب کے آنے سورج کے آنے ہی سے بس یہ سب کو پتا چل جاتا ہے حضرت کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جن کے آنے ہی سے پتا چلتا ہے کہ ایک رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ آ رہا ہے ایک رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا آ رہا ہے اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے محبت والا ذوق والا نعرہ لگائیں گے لیکن اس نعرے کو یہاں گم نہیں کرنا گم نہیں کرنا بلکہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جب حضرت سے یعنی آپ مساحفہ کریں بوسہ دیتے روئے حضرت کے چہرے کو اپنے دل میں بٹھائیں ایک روحانیت میں بات لمبی ہو جائے گی حضرت کے آنے سے پہلے لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قسم کے صحابہ تھے ایک وہ صحابی تھے جو رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے اور ایک وہ صحابی تھی صحی اللہ علیہ وسلم کہ اکبر رضی اللہ تعالی ہم نے ایسی شخصیت کہ ویسے تمنا تھی کہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہو جب محفل میں بیٹھتے تھے تو آنکھ اٹھا کر تھوڑی دیر سے زیادہ آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ پاتے تھے آنکھ کو گرا دیتے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اہل تصورت جانتی ہیں کہ جب شیخ کی جو صاحری صورت ہوتی ہے اس کو دیکھنے میں اور لذت ہوتی ہے جب شیخ مراقبے کے اندر اللہ کے انوار و تجلیات جو اس کے دل میں سینے میں قلب میں اس میں ہوتے ہیں جس وقت اس کی آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر مرید اپنے شیخ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا یعنی اس انداز میں پھر عدب کے ہمارے نظریں جھک جاتی ہیں بارحال اس انداز میں آپ اپنے شیخ یا ہمارے شیخیں ہمارے بزرگیں ہمارے رہنماء ہیں ہمارے اسلاف کی نشانی ہیں اور اس نشانی کو سنبھال کے رکھنا اپنے دل میں بسا کے رکھنا اپنے یعنی دماغ کے سوفٹ کورنر یعنی اس کونے میں سنبھال کے رکھنا کہ جہاں سے کوئی چیز غائب نہ ہو یہی ہمارے لئے رہنمائی کا باعث ہے بس آپ کے استقبال کے لئے آپ کے استقبال کے لئے ایک نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر اللہ رکھتا وہ حضرات پتہ نہیں کیوں کچھ تھوڑے سے رسے رسے بیٹھیں میں نہیں کہتا کہ آپ ادھر آ جائیں وہاں سے آواز تو پہنچائیں نعرہ تکبیر اللہ رکھتا کچھ نوجوان ہل رہے ہیں آئندہ ادھر آنے کے لئے تو آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں جو آسانی سے آنا چاہتا ہے کسی کے بیک پین نہیں ہے تو سامنے مجلس میں آ جائیں یہ حلقہ جو ہوتا ہے نا یہ اس کو چین جوڑی ہوئی ہوتی ہے یہ چین جوڑی ہوئی ہوتی ہے اگر اس چین کو جوڑ لیں گے تو بسم اللہ آگے 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 آجائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آگے یہ کرسیوں والے حضرات کرسیاں آگے لے آئیں کرسیاں آگے لے آئیں تاکہ مجلس جو ہے نا وہ بکھری ہوئی نا تسبیقہ دانہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو بکھر جاتا ہے آپ سارے طالبین بھی ہیں اور بعض سالکین بھی ہیں طالب وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں تلاش کرتا ہے مل جائے تو مل جائے نہ ملے تو نہ ملے سالک وہ ہوتا ہے جو شیخ کے آستانے کے ساتھ رل مل کے اس شیخ کے تصویر کے اندر پرویا جاتا ہے اور پھر امام جو ہوتا ہے نا یہ محراب آپ کو پتا ہے کہ یہ محراب کتنا اہم ہے پڑا نہیں جاتا لیکن اس میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ ہر دانہ ہر دانے میں ایک بار دھاگا جا رہا ہوتا ہے سرک جا رہا ہوتا ہے دن کو مخلوق کی خدمت کرتا ہے رات کو خالقی بارگاہ میں آزری دیتا ہے یہ لوگ کس طرح گزارتے ہیں ان کے شب و روز جب اس طرح گزارتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ دنیا سے ریلت کر جانے کے بعد بھی آج بھی بہار شریعت بہار شریعت کے حوارے سے چلتا ہے آج بھی اس کی شریعت کی بہار موجود ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال شیخ الحدیث حضرت قبلہ محدث کبیر میں حضرت کی خدمت میں الکماس کروں آپ کے لئے ممبر شریعت اللہ حضرت اللہ حضرت بسنا پیچ چیر لے چند میرا پیچ سوال سوال تشیف حقیان فدرات السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ وعالی السلام الحمد باللہ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آله المطهرین واصعابه نجوم الاهتداء واليقین صلی اللہ تعالی وعليهم وعلينا بهم یا ارحم الراحمین سلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهبا ان هو الا وحج نوحا صدق الله العج العظیم وصدق رسول نبی الکریم علیه وعلى آله واصعابه افضل الصلاة واکمل التسلیم غایت احتمام ونہایت احترام کے ساتھ سجد کائنات رحمت للعالمين صلی اللہ صلی اللہ علیہ وصدق کی بارگاہ بیکس پناہ میں نظران جرود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وصدق وعلى آلیه واصحابه وبارک وصلی رفیقان اگرامی اور عزیزان ملت اتلام میرے تعارف میں جو خطبات کہی گئی خدا کرے کہ میں ویسا ہو جاؤں اللہ میں جب اپنے گریبان میں جھاکتا ہوں تو مجھے صرف اندھیرہ نظر آتا ہے اور ایک تجلی اس بات کی کسی گوشے سے اکتی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے تجھے شفاعت کا من شفاعت کا کچھ حصہ نصیب ہو سکتا ہے بہت اسی امید پر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں کہ کچھ ضروری باتیں میں آپ سے عرض کر مجھے آج حضرت مولانا قاسم سائم نے ایک گفتگو کے لئے پابند کر دیا اور جب یہ بلاتے ہیں تو پابند ہی کر کے بلاتے ہیں آج ان کا حکم میرے اوپر یوں آئد ہے کہ اعجاز احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد کچھ گرتبو ہونی چاہے تو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کیا اور میری حقیقت علم کیا مگر ذکر ہے میرے آقا اور محبوب رب العالمين کا اور اُن کی آحادیث کریم کا اتلیے کچھ نہ کچھ میں عرض کیے بغیر نہ رس پوگا دل شریف اگر دل متوجہ ہو امبت خضرہ کی طرف تو ایک بار ضرور برد کر لیں اللہ سلام سلام رفیقان بلد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَجِّنَانِ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی خوئی دلیلیں اور معجزات کے ساتھ تشریف لائے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا ایسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَجِّنَانِ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والتسلیم کو ہم نے معجزات عطا کر کے بھی مگر جب میرے آقا سرورے کائنات صلو اللہ علیہ السلام کا ذکر جمیل ہوا تو اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے سرابہ دلیل بن کر تشریف لائے محمدِ مصطفیٰ صلو اللہ علیہ السلام وہ لوگ دلینیں لے کر آئے معجزات لے کر آئے اور میرے آقا سرابہ دلین بن کر تشریف لائے اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اب آپ کا چلنا معجزہ رکنا معجزہ مسکرانا معجزہ اور اشکبار ہونا بھی معجزہ گفتگو کرنا بھی معجزہ اور خاموشی بھی معجزہ صلو اللہ علیہ السلام آپ کی بیداری بھی معجزہ اور آپ کی دید بھی معجزہ صلو اللہ علیہ السلام سب سوتے ہیں تو غافل ہوتے ہیں اور خود فرماتے ہیں تنا معینی بلا ینا مقلبی صلو اللہ علیہ السلام آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے ہمارا بیرے میں خانہ بڑا ہشیار ہے ساتھی ہمارا بیرے میں خانہ بڑا ہشیار ہے ساتھی کہ آنکھیں زو رہتی ہیں اور دل بیدار ہے ساتھی میرے آقا صلو اللہ علیہ السلام سراپا معجزہ وہ نظر اٹھاتے تو رحمتِ الہی کی بارانِ کرم برستے ہیں صلو اللہ علیہ السلام اور جب نظر جھکا لیتے تو پھر اس وقت ایسا معلوم ہوتا کہ سب کو اپنی پلکوں کے شامیانِ رحمت میں لے آئے تھا صلو اللہ علیہ السلام اور وہ ان کے غزب کی بیشان بڑی اعجادی تھی کہ سبحان اللہ مسکرا دے تو بھری دھوپ میں سابن برسے صلو اللہ علیہ السلام اور تم جو روٹھو تو برگشتِ دنیا ہو جائے فرماتے ہیں کہ وہ مسکرا دے تو پھر رحمت کی کا عبرِ کرم برستا تھا اور ان کے غزب اور جلال کی شان کیا تھی کہ سبحان اللہ امامِ اہلِ سنت فرماتے ہیں غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے جلالِ باری عطاب میں جلالِ باری عطاب میں یہ ان کی شان ہے جو آپ گفتگو فرماتے تھی وہ گفتگو جو ہوتی تھی وہ تو حدیثیں ہیں آقا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا آپ کے خلوت و جلوت کے تمام حالات یہ سب کے سب کا حدیثِ رسولِ اور پھر یہ شان یہ کہ سبحان اللہ آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرے اور آپ دیکھ کر اس پر سکوت اختیار کریں یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے اس لئے حدیث کو فقہا اور محدثین نے تین خانوں میں تحصیل کیا حدیثِ قولی فرمانِ رسول حدیثِ فعلی رسولِ پاک کے حرکات و سکنات اور آپ کے حالات اور تیسرے حدیثِ تقریری کہ رسولِ پاک کے سامنے کوئی حال پیچھ آیا اور آپ نے اس پر نہ اعتراض کیا نہ روک ٹوک ڈالی وہ بھی حدیث ہے اس لئے اب ان تمام حالات پر تفصیل کے ساتھ میں گفتبو نہیں کر پاؤں گا وقت کی قلت کی وجہ ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کتنے معجزات مضمر ہیں مگر آپ کم سے کم اتنا تو سوچ پکتے ہو کہ آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو کرتے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے وہ بولتے ہیں اور رسولِ پاک جو بولیں دل میں بھی بات پیدا ہو وہ سب باتیں وحیِ الٰہِ یہ معمولی موجزہ ہے کہ اللہ تعالی کسی کے کلام کو کسی کے کلام کو اپنا کلام قرار دے اپنی وحی بتا دے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِمْ يُوْحَا جو کچھ وہ زبانِ فیض ترجمان سے اظہار فرماتے ہیں وہ سب کا سب وحیِ الٰہِ ہماری باتوں کا حساب کتاب ہوگا اور رسولِ پاک سرورِ کائنات کی باتیں سبحان اللہ اس کی روشنی میں حساب ہوگا ہمارا حساب ان کی روشنی میں ہوگا اس لئے آقا کائنات کی گفتہو بھی معجزہ اور اس طرح پر معجزہ کہ جو بولتے ہیں وہ حکمِ الٰہی ہوتا ہے اگر بولتے ہیں میرے آقا کہ شام کو آج آدھی آئے گی اور جو کوئی کھڑا ہوگا وہ آدھی اسے اُڑا لے جائے گی اس لئے جب وہ آدھی آئے تو سب بیٹھ جانا ہو کوئی کوئی کھڑا نہ ہے تو صحابہ اکرام اس حدیث کو سننے کے بعد جیسے ہی آدھی کے آثار نمودار ہوئے سب کے سب یا تو لیٹ گئے یا بیٹھے ہیں مگر ایک منافق کہ ارے بھئی وہ تو ہمارے جیسے ہیں ان کی بات بھی ہماری جیسے ہیں وہ کھڑا رہا ہے تو نا معلوم کہاں لے جا کر آدھی نے اس کو پھیکا اور اُٹھا کر اس کو دور درات علاقے میں ڈال دیا بخاری شریف کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ میرے آقاد سربرِ کائنات کی زبانِ مبارک لسانِ خیب اور لسانِ خیب ہونا یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا اس لیے سربرِ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو کفارِ قرآن اپنے آدمیوں کو منع کرتے تھے کہ ان کی گفتگو نجھ میں آپ کو معلوم ہے قبیلِ دوس کا سردار طفیل دوسی آیا مکہ میں مکہ کے سرداروں نے ابو جہل وغیرہ نے ملاقات کی اور کہا طفیل دوسی ہمارے یہاں محمد نامی ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے معاذ اللہ وہ جس سے بات کرتا ہے اس کو اپنا گربیدہ بنا لیتا ہے ہم تمہاری خیرخواہی میں یہ خبر دے رہے اور تمہیں اس بات پر انتباہ دیتے ہیں کہ ان کے قریب مت جانا ان کی بات نہ سننا اتنے اپنے کان میں خوب اچھی طرح روئی ٹھونٹ لیں کہ کہیں بے خبری میں بھی ان کی آواز نہ آ جائیں ایک روز صبح کی بلکل اندھیرے میں صبح کے ابتدائی وقت میں طفیل دوسی کعبے کے تباف کے لیے گیا تباف کر رہا ہے اور میرے آقا سربر کائنات وہی کعبے کے قریب نماز میں مطروف ہیں اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے عام کر رہے ہیں آواز بھی معجزات اور کلام تو معجزات آئی ہیں اب جب تلاوت قرآن ہو رہی ہے ہر پھیرے میں کان میں کچھ موج آتی آباز کی ایسی کشک تھی کہ جیسے مقناتی کسی چیز کو کھینتا ایک چکر دو چکر تین چکر اب دل تو تباف سے اب رسول پاک کے خیال کی طرف تباف کر رہا ہے اور جس کانے کے تباف میں اور دل اور دماغ مصطفیٰ کی گفتگو کی تباف میں تھوڑی دیر کے بعد کہا میں عرب کے مشہور ترین شاعروں میں ہوں صاحبِ عقل و بصیرک میرا کیا کوئی بگال لے گا ذرا تھوڑی دیر تک ان کا پہنہ سنتو لوں کام سے روئی نکالی قریب آکھر جیسے ہی چند آیتیں اس کی قوتیں سامعہ سے ٹکرائیں انقلاب بھرپا ہو گیا اور بے ساکتا رسول پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گربیتگی میں بیتا ہو گئے جب میرے آقا نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھتے ہیں کہ آپ جو چیز پڑھ رہے تھے یہ کس کا کلام ہے کہا اج یہ کلام رب العالمین کا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہا سبحان اللہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ عرب کے شاعروں میں میرا اوچا مقام ہے مگر اس کے باوجود میں نے کسی شاعر سے ایسا کلام نہ سنا اور نہ میں ایسا کلام کرنے پر قادر ہوں بے شک یہ کائنات کے خالق کا کلام ہے آپ کو ملادوں کا خطی ملا کہا میرے رب نے میرے اوپر یہ کلام نادل فرمایا تو آپ کون ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں فوراں کلمہ پڑھ دیا آقا کائنات صل اللہ علیہ وسلم کا میں پوچھ رہا چاہتا ہوں معجدہ کس چیز کا نام ہے آدمی کو جو آجد کرتے نظیر لانے سے ایسا کام پیش کرنے سے میرے آقا سربر کائنات صل اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات اور ساری ختموں معجدہ اس لئے ہر آدمی کا کلام ایک کلام ہوتا ہے قبول بھی کیا جا سکتا ہے رد بھی کیا جا سکتا ہے مگر رسول پاک سربر عالم صل اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ کلام ہے کہ اس کلام کی روشنے میں اللہ کے احکام مرتب کیا جاتے ہیں بھی اور اسی سے اللہ ہی اتحد سمجھی جاتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے ایسی لئے یہ ارشاق فرمائے ما آتاکم الرسول وَمَانَحَاكُمْ عَنْهُمْ فَرْلْدَوْ رسول جس سے روک دیں رک جاؤ رسول جس کا حکم دے دیں اس پر کو مضبوطی سے تھام لو اور اس پر عمل کرو تو یہ ایجادی شان ہے میرے آقا سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وجہ ہے کہ کتنے معاملات جو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمائے اور رسول پاک نے ان کا بیان فرمایا یا یہ کہ قرآن حکیم میں کوئی بات کہی گئی اور اس کے مطالب سمجھنے سے لوگ قاسر ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشان دیکھئی اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک حدیث ہم نے تفسیرِ تبری میں پڑھ لی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو رأس المفسرین ہیں ان کے سامنے آیا اُس نے کہا حامیم عین تین قاف ما مانا حامیم عین تین قاف کا مانا کیا انہوں نے اپنا چہرہ پھیل دیا ادھر آیا کہا کہ حامیم عین تین قاف کا مانا کیا تو انہوں نے اپنا چہرہ ادھر پھیل دیا پھر ادھر آکے پوچھا ہے حامیم عین تین قاف کا مانا کیا ہے آپ نے اپنا چہرہ پھیل دیا صاحب و صدر رسول اللہ حضرتِ حضیفہ وہاں پر بیٹھے دی حضرتِ حضیفت الیمان نے اُس کو پکڑ کے کھینچا ادھر آیا تو ان سے پوچھتا ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے اس لئے وہ بتا نہیں رہے میں تجھے بتاتا ہوں میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان کی اولاد میں ایک شخص دو دریاؤں کے بیٹھ میں اپنی حکومت قائل کرے گا اور پھر اُسی کی قوت کے لوگ اُس کو اور اُس کی اولاد کو سب کو قتل کر جالیں گے اُس کا نام عبداللہ یا عبدالالہ ہوگا یہ شک کے رہے ہیں کہ عبدالاللہ یا عبداللہ نام ہوگا کچھ سال پہلے آپ آگے بڑھ کر کے دیکھئے کہ عبدالاللہ نے اردن میں ایک حکومت قائم کی تھی جو دو دریاؤں کے بیٹھ میں ہے اور وہاں اُسی کی قوم کے لوگوں نے بغاوت کر کے اُس کی ساری اولاد کو زبہ کر دیا راتوں رات یہ قصہ ہو گیا اب اس واقعے نے اب شک کے رابی بڑھ کر دیا رابی نے کو شک تھا کہ اُس کا نام عبدالاللہ ہوگا یا عبداللہ اور یہاں معلوم ہوا کہ اُس کا نام عبدالاللہ ہے اب اُس عبدالاللہ کے بارے میں میرے آقا نے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے ایک بے باق کے اور وہ باق کب پائی گئے کیا یہ معجزہ نہیں اور معجزہ کی چیز کا نام ہوتا ہے یہ میرے آقا سرورے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی بات سرما رہے ہیں کس مرتبے کی بات ہے اِس لیے ہم سمجھے ہیں کہ اُن کی گفتگو کا انداد ہی الگ ہے جس لیے میرے آقا اپنی گفتگو کی ایک حصے کے بارے میں چیلنچ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اُوٹی تو جوا میں الکلی مجھے ایسا ایسا کلام ادا کیا گیا کہ بہت سارے مہانی کو محیط ہے سب اُس کے اندر بہت سارے مہانی سبت کر آ جاتے ہیں بات مختصر اور اُس کے مہانی کتنے پھیلے ہوئے میرے آقا نے فرما دیا اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ایک لفظ کہا مگر اب اس کی تشریح کرتے جاؤ صفحات رنگین کرتے چلے جاؤ ایک کتاب مکمل تیار ہو جائے موٹی سے موٹی کتاب اب ذرا آپ سوچو کہ آقا کائنات ایسے کلمات کم نہیں ہیں آپ کی احادیث تلاش کرو بس ایک لفظ ہے مگر اس ایک لفظ میں کہاں سے کہاں تک باتیں بہت نہیں چلی جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوام علکلم کے بارے میں دلائل ایجاد نے عبدالقاہر جرجانی کو بھی کہنا پڑا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوام علکلم یہ قرآن کی شان کا احجاد رکھتے کہ ان کے سامنے آدمی گونگا ہے تیرے آگے ہیں جو دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی پوچھے بوں میں زبان ہے نہیں بلکہ جس میں جانا ہوں میرے آقا سجد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی کہ جس کے لیے جو کہ دیا وہ ہو گیا اب وہ یہ کلام کا معجزہ نہیں ہے حضرت عربہ ابن ابو جعد بارقی نے اپنی یہ حدیث بیان کی جس کو بخاری نے اپنی جامع البخاری میں تخرید کیا فرماتے ہیں عربہ ابو جعد بارقی کہ ایک کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سفرد کیا میں جب وہ کام کر کے آیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارق اللہ فی تجارتک اللہ تیرے کاروبار میں پرکت ایک لفظ کہتی اب وہ مروہ ابن مجاد بارقی کہتے ہیں اس روز سے میری شان بدل گئی اب حال یہ ہے کہ بازار میں اگر سودہ بیچنے کے لیے میں کھڑا ہو جاتا تو جب تک چالیس ہزار کا نفع نہیں ہو جاتا اس وقت تک مجھے بیٹھنے کا موقع نہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ چالیس ہزار کا مال بک نہیں جاتا وہ یہ کہہ رہے ہیں چالیس ہزار کا جب تک منافع نہیں ہوتا اس وقت تک مجھے بیٹھنے کا موقع نہیں ایک لفظ فرمایا اب کتنے چالیس ہزار دیتی سبحان اللہ فرماتے ہیں شان یہ ہے کہ اگر میں مٹی اٹھا کے بیٹھوں تو وہ بھی بڑے دام میں ہوتی اس کا بھی مہت دام آنا ہے یہ رسول پاک کی عضا ہے ان کا کرم ہے حضرت سیدنا سات ابن ابی وقعات کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا اللہ تیری زبان سچی کرے اب ان کی زبان کی سچائی کا کیا حال تھا جس کے لئے جو لفظ بورٹ دیتے سعید ابن ابی وقعات اس کا کام بن جاتا تھا بخاری شریف میں ایک واقعہ پڑھا کہ جت زمانے میں امیر المعنین عمر فاروق کے دور خلافت میں آپ کوفے کے گورنر تھے کوفے کے ایک نالائق آدمی نے پلین بھیج دی حضرت امیر المعنین عمر فاروق کے پاس کہ یہ صحیح انداز میں نماز بھی نہیں پڑھتے اور لوگوں لوگوں میں جب مال تقسیم کرتے ہیں تو عدل و انصاف بلقرار نہیں رکھتے اور بھی ان کے اندر بہت سی خراب یاں ہیں حضرت عمر فاروق کے پاس جیسے ہی یہ خط پہنچا آپ پیکر عدل و انصاف تھے حضرت ساتھ ابن ابی وقاس عشر مبچھرہ میں دیکھ مگر فوراً خط لکھا ارج فوراً جس حال میں ہو فوراً واپس آؤ واپس آئے واپس آئے اور آئے فرماتے ہیں لوگوں نے کوفے کے لوگوں نے آپ کی بہت شکایت کی حتی صلاح یا تک نماز تک کے بارے میں شکایت کر انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے میں نماز ان لوگوں کو ویسے ہی پڑھاتا ہوں جیسی نماز رسول پاک ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے اشاہ کی پہلی دو رکعتوں میں میں قراءت لمبی کرتا ہوں اور اخیر والی میں اخیر کی دو رکعتوں میں قراءت مختصر رہتی ہے اب امیر مختصر فرماتے ہیں ذالکت ظن مبکا تمہارے بارے میں ہماری خوش گمانی یہی لیکن مقام عدل و انصاف کا ہے اس لیے ایک آدمی میرا نمائندہ آپ کے ساتھ پوفے جائے گا آپ کے سامنے لوگوں سے گواہیاں لے گا کیونکہ قانون شرع یہ ہے کہ جس کے خلاف گواہی لی جائے اس کے روبرو لی جائے تاکہ وہ گواہی دینے والا اس کا چہرہ دیکھ کر بھی سچ بولے اور جس کے خلاف گواہی گزر رہی ہے اس کو جو جرہ کرنی ہے وہ جرہ کرنے گی اس لیے فرمایا کہ تمہارے ساتھ تفتیر کار ہمارا نمائندہ جائے گا گئے گلی گلی کوچے کوچے بیٹھک بیٹھک جہاں جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا سب جگہ لوگوں سے تفتیش کی آپ لوگوں کو اپنے گورنر ساتھ ابن ابی وقعاص کے بارے میں کوئی شکایت ہو تو بتائیں سب لوگ تعریف کرتے ہر جگہ تعریف ہوتی یہاں تک کہ مسجد رحبہ میں پہنچ گئے مسجد مسجد سوال ہو رہا تھا مسجد میں جماعت کے بار ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا امیر المومنین کے نمائندے نے آپ لوگوں کو ساتھ ابن ابی وقعاص کے بارے میں کوئی شکایت ہو تو بتائیے سب نے تعریف کی ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہتا ہے ہاں مجھے شکایت ہے ساتھ وہ ہیں لا يخرجو علت سریجہ ولا يعدنو فی القضیجہ ولا يقسمو ولا يقسمو بس سمیجہ تیر اعتراضات میرے جہاد کے لئے لشکر بھیج دیتے ہیں خود گھر بیٹھے رہتے ہیں ایک دوسرا یہ کہ جب مقدمہ ان کے پاس آتا ہے تو انصاف سے فیصلہ نہیں کر دے تیسرا یہ کہ جب مال بانتے ہیں تو اس کو برابر برابر نہیں بانتے تو حضرت ساتھ ابن ابی وقعاص فرماتے ہیں اسی وقت فرماتے ہیں ان کی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہیں اللہم ان کانا ادو کا حادہ قادبا قاما ریاعا و سمحتا فانی اقیم اقول و سلاسا اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور مکاری میں اور بات اپنی بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو اے اللہ میں تین باتیں اس کے بارے میں کہتا ہوں اللہم ایک بات ایک بات بات خوش ہوں گے آپ غرقاب کرتے دیر باتیں کہتے ہیں اب اسی بخاری میں میں نے پڑھا کہ اس کا حال یہ ہوا کہ بوڑھا ہو گیا اس کی بھمیں لٹک کر یہاں رخصار پر آ گئی اتنا بوڑھا قرمات اور پھر یہ حال تھا کہ لوگوں کے ہاں محتاجی کی وجہ سے بھیک مانگنے جاتا لوگ ڈنڈا مار کے بھگاتے تو وہی نہ ہے سعید ابن ابی بقاچ کے بارے میں ایسے بولا تھا بھر نکال دیتے لوگ اور راتہ چلتے ہوئے لڑکیوں سے چھڑخانی کرتا تو لڑکیاں اپنے جوتے اور چپل سے اس کی مہمان نوازی کرتی تھے تو اس وقت کہتا تھا اصابت نی دعوت سعر اصابت نی دعوت سعر اصابت نی دعوت سعر مجھے سعید ابن ابی بقاچ کی بدعا لگ گئی ان کی بدعا لگ گئی ان کی بدعا لگ گئی ذرا سوچو رسول پاک نے کہہ دیا تھا کہ اے سعید اللہ تیری زبان سچی کرے اب چھو بولتے ہیں سچا ہوتا جاتا ہے بوڑھے ہو گئے آگ سے مادور ہو گئے ان کے بیٹے مسعب ابن سعید حج کرانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ کر مکہ لے گئی مکہ مکرمہ میں پہنچے مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ سعید ابھی بقاس آگئے ہیں سب لوگ مکہ کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر ملکی زیارت کو آتے اے سعید میرے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوتا دعا کر دیں سعید بڑی محتاجی ہے دعا کر دیں سعید بڑا پریشان حال ہوں مجھے یہ بیماری ہے وہ ارچھن ہے جو جو کہتا وہ دعا دیتے جاتے ہیں اللہ تیری یہ حاجت روائی کرے تیرے کام پورا ہو جائے تجھے یہ مل جائے تیری پریشانیاں دور تجھے شفا دے یہ سب کھتے جاتے جیتے کہتے ویسے کام بنتا جاتا اب ایک منچلا کسی روز آیا آپ سے کہنے لگا کہ سعید اے سعید ابھی بقاس آپ اپنی زبان سے سب کا کام تو بناتے ہیں اپنی آنکھ کا کام کیوں نہیں بنا لیتے کیوں نہیں بنا لیتے بس آنکھ میں آنسو آ گئے رخصار ترک ہو گیا کہنے لگے تو کیا کہتا ہے ارے میرا رب مجھے اسی طرح دیکھنا چاہتا ہے تو میں کیوں اپنے رب کی مرضی کے خلاف دعا میرا رب مجھے ایسا ایسا دیکھنا چاہتا ہے اب ذرا سوچو کہ رسول پاک جس کے لیے جو کہت دیتے وہ ہوتا مجھے بخاری میں ایک اور حدیث یاد آئی ام خالد نام کی ایک لڑکی ہیں ان کی حدیث وہ فرماتی ہیں جب میں ساتھ سال کی بچی تھی میرے باپ رسول پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے دعا کر آنے میرے بدن پر پیلے رکھ کا کرتا تھا آئے رسول پاک نے مجھے دیکھا تو یوں ہاتھ رکھے حسنہ 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 بڑی اچھی لڑکی ہے بہت اچھی لڑکی ابلی و اخلقی ابلی و اخلقی خوب پرانی ہو جا خوب بڑھیا ہو جا خوب لبی عمر مل جائے تو اب وہیں پر امام مخاری یہ لفظ روایت کرتے ہیں قال عبداللہ ابن مبارک آشت ام خالد ما سمحت عمرتا آشت کما آشت ام خالد میں نے کسی عورت کے بارے میں نہیں سنا کہ اس کو اتنی لمبی زندگی ملی جتنی لمبی زندگی ام خالد کو مل گئی جب آپ سوچو کہ میرے آقا کی زبان سے نکل گیا ہم بھی بچوں کو دیکھتے ہیں تو پیار میں دعا کرنے خوب بڑے ہو جاؤ ہاں باس کی طرح لمبے ہو جاؤ ہزار سال کی عمر ملے مگر چار دن کے بعد اپنے ہی ہاتھ پر جنادہ نکل جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ مگر میرے آقا کی ایک ایک حدیث معجزہ ہے احجاد ایسی دیکھتے جاؤ کلام کا احجاد کلام ہونے کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت کے قالع میں یاد پر اور پھر کلام کے اثرات و نتائج دیکھتے جاؤ کوئی کسی کا کلام قانون نہیں بنتا ہے مگر میرے آقا جو فرماتے ہیں وہ قانون الہی ہو جاتا ہے اتنی ارشاد فرماتے ہیں لَا لَا قُلْ فِأَنَّ أَهَدًا مِنْكُمْ جَالِسًا عَلَى عَلَى عَرِيْكَتِهِ يَقُولُو يَقُولُو مَا أَهَلَ لَلَّهُ أَهَلَ الْنَامُ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ حَرَّمْنَا وَلَا نَعْلَمُ غَيْرَ ذَلِكُ وہ اپنے تخت میں کسی ایسے آدمی کو تم میں سے نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر فقر کے ساتھ یہ کہیں کہ جو ہم اللہ کی کتاب میں حلال مانیں گے پائیں گے اسی کو حلال مانیں گے اور جو اللہ کی کتاب میں حرام دیکھیں گے اسی کو حرام مانیں گے اس کے علاوہ کی تھی کو ہم حرام اور حلال کا حق نہ دیں گے رسول پاک فرماتے ہیں میں کسی کو ایسا نہ پاؤں سلو جو اللہ کے رسول نے حلال کیا وہ اللہ کے حلال کی طرح ہے اور جو اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ اللہ کے حرام کی ہوئے کی طرح حرام یہ معجزہ نہیں ہے اب مبارک پور میں جس زمانے میں ہم پڑھاتے تھے نہ معلوم کہاں کا ایک وحقہ ہوا چکرالوی آگیا اور آہستہ آہستہ کچھ نوجوانوں کو اکھٹا کر کے مسجد میں واض تذکیر کرنے لگا اس کی بات سے کچھ نوجوان متحصر ہوئے میرے پاس آئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہوگا وہی حق مانا جائے گا حدیثیں تو لات بات میں لوگوں نکال لیں میں نے اس کو سمجھا یا میں نے کہا بھائی قرآن کس کے ذریعے سے تمہیں ملا کہ رسول پاک کے ذریعے میں نے کہ کیا چھوٹ بولتے ہو رسول پاک نے تمہیں آکے دیا تھا تم کو اپنے استادوں سے ملا یا رسول پاک سے ملا کہ نہیں استادوں سے ملا من کا ان ان سے بڑھتے گئے میں نے کہا پھر کہا سے ملا سب کے استادوں کے استاد کہیں کہ صحابہ سے ملا میں نے کہا صحابہ کے ذریعے سے رسول پاک صحابہ نے رسول پاک کے ذریعے سے قرآن بھی حاصل کیا حدیث بھی حاصل مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ صحابہ اکرام ایک چیز کو بیان کریں تو تم مان لو اور دو تری چیز کو بیان کریں تو نہ مانو نہ ماننا ہے تو اگر حدیث کے معاملے میں وہ جھوٹے تو قرآن کے بارے میں بھی جھوٹے اگر قرآن کے بارے میں سچے تو حدیث کے بارے میں بھی سچے یہ کیسا ہوگا کہ ایک آدمی ایک بات کے معاملے میں اس کی ہر بات جھوٹی ہو جائے اور ایک بات کے معاملے میں سچا مان لیا جائے جب تک کہ کوئی دلیل نہ خائم ہو کسی حدیث کا انکار کرنا آسان ہے سنو تو وہ بھی پھر نہیں سمجھ پائے پھر بھی سمجھ نہ پائے تو میں نے کہ اچھا ٹھیک ہے جانے جاؤ کب کب وہ آتے ہیں منگل منگل آتے ہیں میں نے کہ آپ کی منگل کو جب آئیں تو تم ایک سوال میری طرف سے کر لینا کیا سوال میں نے کہ پوچھ لینا کہ کتے کا گوشت حلال ہے یا حرام حلال ہے یا حرام اگر وہ کہیں حرام تو مانگنا قرآن میں بتائیے اور کہیں حلال تو کہنا کہ قرآن میں دکھائیے تو اب منگل آیا اس نے پوچھا ہوگا پوچھا تو پوچھنے کے بعد اس نے کہا حرام کہا کہ کس جگہ قرآن میں حرام ہے وہ آیت بتائیے تو اب تھوڑی دیر تک گردن جھکائے رہے کہنے لے کہ آئندہ منگل کو اس کا جواب آئندہ منگل آ گیا تو آئے تو کسی نے پوچھا کہ اس کا جواب ہم لوگوں کو نہیں ملا کہ کتہ حلال ہے کہ حرام کہ حلال ہے تو میں نے ان لڑکوں کو کہہ دیا تھا کہ اگر وہ حلال کہے تو پٹک کے اس کو کھلانا مگر کھلایا تو نہیں کہنے کہ حلال ہے ہاں حلال ہے کیوں حلال ہے کہ قرآن نے اللہ نے اس کو حرام نہیں کہ اس لئے حلال ہے تو وہ جتنے جوان تھے تھو تھو کر کے اٹھ کے چلے آئے آکے مجھ سے کہنے کہ آپ نے بہت اچھا نسخہ بتا دیا نہیں تو کچھ دنوں کے بعد تو ہم لوگوں کا ایمان لوٹ لیتا اب آپ نے ایک سوال ہم کو سمجھا دیا میں نے کہا سناؤ وہ نالائق ہے اس کو پتا نہیں اگر وہ حدیثوں کو مانتا اور اماموں کی تقلید کرتا تو بے شک اسے قرآن میں ملتا کہ کتے کا کھانا حرام ہے کہ اچھا قرآن میں ہے میں کہا ہے کہا یہ قرآن میں فرمایا خبید چیزیں اللہ نے اللہ کے رسول نے تم پر حرام کر کتہ خبید ہے کہ تجیب ہے بولو جب خبید ہے تو حرام ہونا ثابت ہو گیا بس یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن میں جس طرح سے قندیر کا نام لیا گیا ویسے کلاب کا بھی نام لیا جائے یہ ضروری نہیں کتنے چیزوں کا نام لیا جائے اس لئے اللہ نے ایک لفظ خواعث میں حرام چیزوں کی کس لسٹ کو داخل کر دیا اب میں نے کہا یہ یہ انعام امام کے غلام کو ملتا ہے اب وہ چکڑالوی لوگوں کو کہاں ملے گا یہ ان سب لوگوں کو نہیں ملتا تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ حلی وآلہ کا فرمان یہ حکم الہی ہوتا ہے اسی لئے بخاری مسلم نصی ابود ترمیدی ابن ماجا احمد ابن عمبل کی مسنت بے حقی اور سعی ابن خزیمہ اور مسر عبد الرزاق وغیرہ بغیرہ مسننف عبد الرزاق مسننف ابن ابی شہبہ وغیرہ سب میں یہ حدیث آپ پڑھ دیئے کہ حضرت سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ خطبہ دے رہے تھے بقرعید کی نماز کے بعد فرمایا سن لو آج کا ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد قربانی کریں جس نے آج کا کام اس طرح پر کیا فقط عصابا نسک تو اس کی قربانی بالکل صحیح اور جس نے اپنی قربانی نماز کے پہلے کی وہ گوش کھانے کے لیے ایک بکری دباق ہو گئی قربانی نہ ہوئی تو حضرت ابو گردہ ابن نیاب اٹھ کے کھڑے کوئی عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میں تو جانتا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اللہ کی زیافت کا دن ہے اس لیے میں نے صبح صویر ہی اپنی بکری زبا کر لی اور اپنے پروسیوں کو گوش کھلایا بچوں کو بھی گوش کھلایا اور قد بھی کھا کر کے میں نماز کے لیے حضر ہوا دون نے فرما یہ گوش کھانے کی بکری ہوئی قربانی نہ ہوئی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں کیا کروں میرے پاس تو بکری ہے نہیں کوئی جانور نہیں ایک چھے مہینے کا بکری کا بچہ ہے مگر گوش سوالہ ہے فر بہ میں کیا کروں تو رسول پاک فرماتے ہیں وَحِ عَنْكَ وَإِنَّمَا تُجْزِعُ عَنْكَ وَلَنْ تُجْزِعَ عَنْ عَدِمْ بعدک تو اپنی طرف سے قربانی کر دی تیری قربانی ہو جائے گی تیرے علاوہ اور کوئی کرے گا تو نا سبحان اللہ اس مجمع میں ابو بکر عمر بھی تھے عثمان حیدر بھی تھے سعد و سعید بھی تھے ابو عبیدہ و زبیر بھی تھے اس میں عبد الرحمن ابن عوق بھی تھے رضی اللہ عنہ مجمع بڑے بڑے لوگ تھے مگر جب میرے آقا کسی کو کوئی خصوصیت دینے پر آتے ہیں تو ایک کلام میں کیا خصوصیت دیتے ہیں ساری دنیا کا ایک حق اور ایک شخص کے لئے ایک یہ معجزہ نہیں ہے تو دنیا کا قانون کہیں بھی قانون سب کے جئے ہوتا ہے مگر یہ خصوصیت درہ دیکھو اس طرح کی خصوصیات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے تھے عطا کرتے تھے کیا آپ کو نہیں معلوم حضرت خزیمہ بن ثابت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک گواہی دے دی کسی سے میرے آقا ایک گھوڑا خریدا اور فرمایا مدینے میں چل کر تجھے دام دو دا میرے ساتھ چل وہ چلا جب مدینے میں آیا تو اس کی نیت بدل گئی کہنے لگا یہ گھوڑا میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں دیکھا کہ یہاں دام زیادہ مل جائے اس لیے اس کی نیت بدل گئی نہیں تو اب کوئی گواہ تھا ہی نہیں کہاں سے ہے کوئی گواہ دے گا ہے کوئی گواہ ہی دے گا میرے آقا سرور کائنات نے کہا ایک صحابی خزیمہ ابن ثابت کھڑے ہو گئے ہاں میں گواہ ہی دوں گا کیا گواہ ہی دے گا میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے یہ گھوڑا اس سے خریدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کیا تو اس وقت موجود تھا کہ نہیں میں موجود نہیں تھا تو پھر تو کیسے گواہ ہی دیتا ہے کہ یا رسول اللہ آسمان کی خبریں آپ بتاتے ہیں تو اس میں ہم آپ کے حق میں گواہی دیتے ہیں یہ زمین کی بات اس سے کیوں نہ ہم گواہی دیں کہ آپ کی بات سچی ہے آسمان کی بات میں آپ کو سچے ہونے کی گواہی دیں زمین کی بات سچے ہونے کی گواہی کیوں نہ دیں رسول پاک نے فرمایا خزائمہ آج کے تیری اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر دو گواہوں کے برابر اتھ لیے حضرت ابو بکر کے سامنے مقدمہ آتا اور وہ گواہی دیتے تو اکیلے میں مقدمے کا فیصلہ جبکہ اشہدو زبائی ادلب منکم قرآن کا حکم عام حکم مطلق ہے کہ تم اپنے میں سے دو پرہید کا گار گواہ لاؤ فَإِن لم يَكُونَا رَجُلَئِن اگر دو مرد نہ ہوں فَرَجُلُمْ وَمْرَعَدْعَان تو ایک مرد اور دو عورتیں یہ گواہ لاؤ قرآن نے فرمایا مگر درہ دیکھو نبی پاک کا حیجار کہ قرآن کا حکم ادھر وہ ہے اور نبی پاک کو اللہ کی یہ اجازت ہے مَا آتاکم الرَّسُّلْ فَوْسُلْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اس لیے میرے آقا نے اب کہہ دیا تو ہو گیا ہو گئی بات اب یہ مان دیا گیا کہ ایک قواہ دو کے برابر ہے اس طرح سے کتنے واقعات جن کو میں آپ کے سامنے پیش کروں تو حدیثوں کا اعجاز آپ کے سامنے کھل کر کے آئے گا بارات جہاں پر اخیر میں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حدیثوں کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ مسائل کا استمباد کچھ سے ہر ایک نہیں کر سکتا ان سے استمباد کرنے کے لیے صاحب اتحاد صاحب اتحاد بصیرت علمی کئی قسم کی کامل طور پر ان جائے اب یہ نہیں چلے گا کہ کوئی آدمی دوا کی دکان لے کر بیٹھا ہے پان کا خانچہ لے کر بیٹھا ہوا ہے سبزیاں بیچ رہا ہے سب ہو جائیں ان میں مسائل کے دانشور نہیں بلکہ یہ ایمہ مجتہدین کا کام اسی لیے مجھے ایک بخاری شریف میں یہ حدیث ملی بخاری شریف باب و غزوة بنی قریضہ کتاب مغازی میں آپ پڑھیں غزو خندق کے ذکر کے بعد ہی غزو بن قریضہ اس میں یہ حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے خندق سے فارغ ہوتے ہی صحابہ کو حکم دیا تم لوگ بنو قریضہ کی طرف جاؤ ادھبو ادھبو ایلہ بنی قریضہ تم میں سے ہر جس کوئی نماز نہ پہے عصر کی مگر بنی قریضہ پہنچ کر اب راستے میں وقت ہو گیا نماز کا اور وقت ٹنگ ہونے لگا اب صحابہ میں جو اصحاب بصیرت اور اجتحاد کے منصب والے تھے ان میں اختلاف پڑ گیا بعض نے کہا ہم نماز نہیں پڑیں کیونکہ رسول پاک نے منع کیا ہے کہ بنو قریضہ سے پہلے نماز ہر گز پر پڑھنا وزی پر پر بعض نے کہا حضور نے اپنے فرمان کا یہ مطلب نہیں دیا کہ راستے میں نماز کا وقت ہو جائے تنگ ہونے لگے تو نماز قضا کر دینا یہ مطلب حضور کا نہیں ہے بلکہ مطلب حضور کا یہ ہے کہ جلدی کرو جلدی پہنچو یہ نہیں ہے کہ نماز کی قضا کی جائے اب ان میں سے آدھے لوگوں کی اتباع میں آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی آدھے اصحاب وزیرت کی اتباع میں آدھے لوگوں نے نہیں پڑھی اور وہ جا کے بنو قردہ میں انہوں نے پڑھی اختلاف ہو گیا ہو گیا اختلاف اب ان میں جن لوگوں نے نماز پڑھی نماز بھی پڑھی اور مجرم بھی ہوئے آج کل کے اہل حدیث کی نظر میں یہ نہ ہوا مگر سنو اب اسی بخاری میں اتنا واقعہ نقل کرنے کے بعد ابن عمر فرماتے ہیں فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ اخبر بذالک جب رسول پاک تشریف لائے مدین منورہ تے بنو قریضہ میں تو صحابہ نے اس واقعے کی قبر اللہ کو دی فلن یعن احاد من ہم ان میں سے کسی کی بھی رسول پاک نے سرزنیخ نہ فکمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ احادیث میں ایک اعجادی شام یہ بھی ہے کہ اصحاب اجتہار اس کے معنی متعجن کر کے اس معنی کے پابند ہوتے اور ان پر اسی میں جزائے خیر ہو اس پر ثواب ملتا ہے جس کو حدیث میں فرمایا للمجتہد اجران ان اصا و اجرن ان اخت مجتہد اگر صحیح صحیح فیصلے تک پہنچے تو اسے دو ثواب ملیں گے اور اگر خطا ہو جائے تب بھی ایک ثواب تو اس کے ہاتھ سے گیا ہے سمجھ گئے اب یہ آج کل کے بے بصیرت اہل حدیث جن کو ایک حدیث یاد نہیں میرے پاس ایک آیا کہنے نے کہا میں اہل حدیث ہوں میں نے کہا سبحان اللہ آپ کو لاکھوں حدیث یاد نہیں تو میں نے کہا اچھا ہزار ہوں کہ نہیں میں نے کہا سیکڑوں کہ نہیں میں نے کہا دس بیس کہ نہیں میں نے کہ اچھا رکو میں کیا پڑھتے ہو سجدے میں کیا پڑھتے ہو کہا ہاں تسبیح پڑھتا ہوں میں نے تب کیسا اہلِ حدیث ہے بھی اہلِ حدیث کس کو کہتے ہیں اہلِ حدیث حافظِ حدیث کو کہتے ہیں اگلے تمانے میں قرآن کے حافظوں کو اہلِ قرآن کہتے تھے اور حدیث کے حافظوں کو اہلِ حدیث کہتے ہیں امام بخاری امام احمد بن حنبل امام شافعی امام مالک امام عبداللہ بن مبارک امام عوضائی یا یا ابن سید قطان امام یحییٰ ابن معین ایسے ایسے لوگ یہ سب اہلِ حدیث کھیلاتے ہیں ایسے ہزاروں اہلِ حدیث تھے اور اب ایک حدیث بھی یاد نہیں اہلِ حدیث نہیں رسول پاک نے فرمایا او دیرو یا حل القرآن اے قرآن کے حافظوں تحجد پڑھا کرو تاکہ قرآن یاد رہا کرے ایسا نہ ہو کہ لجب کا مہینہ آئے تو کھل گی یاد کرنے بیٹھ جاؤں ہاں تحجد پڑھا کرو تو قرآن یاد رہے گا تو اہل القرآن رسول پاک نے فرمایا حافظوں کو ایسے ہی اہلِ حدیث کہا جاتا تھا اُت زمانے میں بہرحال وقت میں نے زیادہ لیا اور بات ابھی نا تمام رہی اللہ تبارک و تعالی اتنی بھی قبول کر لے تو میری نجاز کے لئے کافی ہے اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع بالعليم وتبع لنا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقه و قاتم حزقه و علمه و قاتم ما اعطی من الحلم و علا آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم اللہ برحمتك برحمتك برحمتك